یہ الگ بات ہے کہ سمیں سمیں پر جب جب سوشل ہوا سماج میں تب تب الگ الگ روپ میں ایک بچارہ ہے کبھی بودھ کے روپے کبھی اسلام کے روپے اب اسلام کو سمجھنے کی زورت رمجان بھی چل رمجان کی مبارک بات ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام ہمارے جیون کے ساتھ میں کیا ہے ہمیں کسی بھی بچاروں کے پرتکریہ دے رہے ہیں یا کسی بھی بیوستہ کے خلاف یا میں ایسا کہوں کوئی بھی ایسا سماج سموں جو کسی بچاروں کو مانتا ہو کسی بھکوان آستہ کو مانتا ہو کوئی بھی دھرم اسلام ہو یا کوئی بھی ہم ان کے جیون میں ان کے بچاروں کے ابھیوقتی میں دھکھل نہیں دیتا ہے بچوں کا نرمان کسی ادھیاتفک اسکول میں پہلے گرکول میں ہوتا تھا کوئی بھی راجہ مہاراجہ سے لے کر اس کے بچے کسی ہائر ایڈوکیشن اور بڑے اسکول میں نہیں ہوتے تھے انہیں جیون کے آنمسات کے لیے گرکول بھیجا جاتا تھا جب انہوں کے خاندھ جانی پڑتی تھا انہیں ہر طرح کے جیون سیلی کو بتا ہے پردہ لیکن اب اب ہماری پرباریش کیسی ہوگی ہم کس پرباریش میں جا رہے ہیں کس ماحول میں جا رہے ہیں کس طرح کے سماج کے سمو میں جا رہے ہیں سماج ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں ہمارے گزرگ اپنے دائت اور کرتب کے پرتی اتنا بھیمک کیسے ہو سکتے خود اپنے بچوں کی بھومکہ کچھ ہوتا ہے نہیں کر سکے جو ایک بچوں کی بھومکہ کا نرمان نہ کر سکے کیا وہ اس گزرگ کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ آنے والے پیدھک کے لیے ان کا جو جیون ہے ان کا جو آچرن ہے وہ صحیح نہیں ہے کیا سماج میں آپ گزرگوں کی پرتیشتہ بچی ہے کیا سماج میں بجرگوں کہ پرتیشتہ سے کیا ہم کسی غلط کارن مدوں پر کیا ہم سہم جاتے ہیں کئی سارے سوال ہیں ہاتھ بھی تلوار لاتھی والا چاروں طرف سب میں ہمیں نہیں لگتا کوئی بھی دھرمہ ہاتھ میں پھر چکر کی کیا جو رہے تھے مہ بھارت کے کال میں ہم بھی سارے چیزوں کو بہت دور رکھنے کا پریاس کیے تھے یا جب بھی جد کے کال آئے تھے تب بھی ہم نے مانب کو اگھات کرنے کا پریاس ہمارے پربجوں نے ہمارے وشیوں نے مونیوں نے ہمارے مہاپوروسوں نے نہیں کیا سماج میں ہر وقتی سکرنا پڑے گا ہر سماج کے بیچاروں کا سممان کرنا ہوگا ہر سموہ ہر دھرمہ جاتی کہ جیون پر جاتی کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے کسی آچرن سے کبھی کسی بھرگ بھرن سموہ کسی جاتی دھر مجھب کو ٹھیس نہیں پہنچے ہم لگاتار ہمارے آچرن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بھرگ کسی نہ کسی بیچاروں کو کسی نہ کسی سماج کو دھرمہ جاتی کو ٹھیس پہنچا ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں ہم دادا ہم ہمارے پروبزوں نے جو ہمیں سنسکار دیا ہمارے بھی آمین میں ایک دھجا ہوتی تھی اس دھجا میں لاغ ترکونہ پت ایک جھنڈا ہوتا تھا جس پہ رام کی مرتی ہوتی تھی جب رام نمی ہوتی تھی تو وہاں سیتہ بھی تھا لکشمن بھی تھا بھارت بھی تھے شترگن بھی تھا سب تھی جام بند بھی تھی آپ تو نہ جام بند رہی نہ بھارت نہ سترگن نہ سیتہ نہ لچمن نہ رام مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ آپ کی کیا ہے ہم کہاں جا گا ہنمان ہمارے جیوان کا سب سے بڑا کیریکٹر ہے نا تو ہم چلئے انہی کے کیریکٹر کو مالنے ہنمان کا چین رام نے کیا اس پاکتہ کا چین کیا کس نے جب میں آج دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کیا یہ جھنڈا سپونسر ہے کیا یہ ہاتھ میں تلوار اسپونسر ہے ایک ہی طرح کی جھنڈے وہی کسڑیا رنگ لال سے کسڑیا ہم نہ سیتہ کی بات کر پاتے ہیں نہ بھارت کی صرف اس جھنڈے پر رام کے بگر ہنمان آپ سوچئے رام کے بگر ہنمان کا کیا مطلب اور ہنمان کے بگر رام کے رمائن کا کیا مطلب جب میں یہاں دیکھتا ہوں کہ ہنمان جی کو بڑی بڑی موچھے ڈاریاں بنا کر کے ڈھنڈوں پر لائے گیا میں سوچنے پر مطلب ہو جاتا ہوں اور کہنے پر کہ یہ کون کر رہا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے کیا آپ نے کبھی رام ہنمان کو بڑی ڈاری اور موچھوں میں دیکھا کیا بگر رام کے ہنمان کبھی آپ دیکھے کیا سیتہ کے بگر لچون کے بگر آپ نے رام کو دیکھا پھر ہم سندیج کیا دی رہے ہیں پپو یارب پل پل رام کے کیریکٹر سے جیتا ہے کرس کے کیریکٹر سے جیتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی بھی کنمت بھی ہمارا چھوٹا آچنن بھی چھوٹا بیوار بھی کسی کو کس نہ دے اور اسی کا اپمان کر کیا سور کو پا سکتے پھر یہ بھی کیا دکھاتے ہیں جب ہم کئی طرح کے بھلگر گیتوں میں لگے لگتے ہیں یادی میرا عشت مہان ہے تو دوسرے کا عشت گلت نہیں ہو سکتا دوسرے کا بھگوان گلت نہیں ہو سکتا اور ہم اپنے بھگوان کو مہان کہیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن دوسروں کو گلت یہ ہمارا ہمارے گروہ نے نہیں سکھا اب ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بھگر گھالی دیے بھگر ٹھے پہنچائے ہمارے پرب کا کوئی عوچت ہی نہیں ہمارے خوشیوں کا کوئی عوچت ہی نہیں ہے جب تک دوسروں کو ہم دوسروں کے ہاستہ کو گھالی نہیں دینے تب تک ہمارے مشکرہ ہٹ سروات نہیں ہوتی ایسے سمیمے عام دنوں میں چو دنگا نہیں ہوتا جب ہولی ہوتی ہے تو دنگا جب کسی ان پوڑے ہوتے ہیں تو گھٹا جب مہارم ہوتا ہے تو دنگا کیا مہارم میں نکلنے کی اجازت تھی کیا تجیہ لے کے جانے کی اجازت تھی کیا لاتی اور فالہ بھرسہ لے کے نکلنے کی اجازت تھی کیا کبھی ہمارے پربجوں نے یاد کریے آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم بڑے بڑے تلوار بڑے بڑے بھالے اور ایسے گیت جس سے دوسروں کو ڈیس مہنچے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھے بھا میں کہاں جا رہا ہوں اور آم نمی میں بھی سنگٹروں کا نام یہ اپنے آم نمی میں بھی چھوٹے پھالے ہیں کم سے کم ایسے سنگٹر کوئی زائزت تاہی ملنی چاہیے ایسے سنگٹر ہی سماج کو بدنام کرتا ہے آنے والے پیڈیوں کو بدنام کرتا ہے ہندوٹ کو جنم دے کر آج گریب خطب کے چاہتیوں کے ادھاپر سماج کو اپنے اور لے کر باٹنے کا پریاس اور نفرت پیدا کر پن کے سمیے بھگمان کے سمیے بھی ایک دوسرے کا قتلیام ایک دوسرے دھرموں کی عزت نہیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے